شبہ میراج کا واقعہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا کائنات کیوں رک گئی شبہ میراج کے آنے سے پہلے پہلے یہ واقعہ ضرور سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعہ میراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا واقعہ میں راج اعلان نبوت کے دسمیں سال اور مدینہ حجرت سے ایک سال پہلے مکہ میں پیش آیا ماہ رجب کی ستائیسویں رات ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اشاد فرماتا ہے اے فرشتوں آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو اور آج کی رات جنت الفیدوس کو لیباس اور زیور سے آراستہ کرو میری فرما برداری کا قلعہ اپنے سر پر باندھ دو آئے جبرائیل میرا یہ پیغام مکائل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیدہ کر دے اسرائیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ دیر کے لیے موقوف کر دے اسرائیل سے کہہ دو کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لیں رزوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفیدوس کی درجہ بندی کرے مالک سے کہہ دو کہ دوزق کو تالہ لگا دے خند بری کی روحوں سے کہہ دو کہ آراستہ اور پیراستہ ہو جائیں اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر صفے بستہ کھڑے ہو جائیں اور جنت کے جو محل ہیں ان کی چھتوں پر اس طرح سے کھڑے ہو کہ یوں معلوم ہو جیسے سربستہ کھڑے ہیں مشرق سے مغرب تد جس قدر عبرے ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے آج کی رات شبہ میں عراج میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لئے تیار ہو جاؤ آج کی اس ویڈیو میں واقعہ میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن و حدیث اور سیرت کی روشنی میں بیان کیا جائے گا چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل جاتا ہے حکم ربی ہو اے جبرائیل اپنے سات ستر ہزار فرشتے لے جاؤ حکم الہی سن کر جبرائیل امین علیہ وسلم سواری لینے جنت میں جاتے ہیں اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ ہوئی ہوگی میسر ہونا تو دور کی بات ہے دیکھی تک نہ ہوگی اور دیکھنا دور کی بات سوچی تک نہ ہوگی اس سواری کا نام براک ہے تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے براک پر کوئی کوئی سوار نہیں ہوا ماہ رجب کی ستائیسویں شب کس قدر پر کیفرات ہے مطلعہ بالکل صاف ہے فضاؤں میں عجیب سی کیفیت تاری ہے رات آہستہ آہستہ کیف و نشات کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جل ملا رہے ہیں پوری دنیا پر سقوط و خاموشی کا عالم تاری ہے نصف شب گزرنے کو ہے کہ یکا یک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جرمت میں جنتی براک لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت امہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں جہاں ماہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہوے خواب ہیں آنکھیں بند کیے دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں حضرت جبرائیل امین ہاتھ بان کر کھڑی ہیں اور سوچ رہی ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے عدوی ہو جائے گی فکر مند ہیں کہ میراج کے دلے کو کیسے پیدار کیا جائے اس وقت حکم ربی ہوتا ہے اے میرے جبرائیل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی تھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا حکم سنتے ہی جبرائیل امین آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ محبوب دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائناز سے مس کر دیئے یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جبرائیل امین نے فخر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ودموں کو بوسا دیا حضرت جبرائیل امین کے ہونٹوں کی تھنڈک پاک کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں اے جبرائیل کیسے آنا ہوا ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کی ملقات کا مشتاق ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلیے زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر مشتاق دید کا حجوم ہاتھ باندے کھڑا ہے میراج نبوت میں یہ بات درج ہے چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی اس موقع پر حضرت جبرائیل نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو دھوے دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادی گرامی ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کیا سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا اس کے بعد ہی میرے دل کو دھویا گیا پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا اس قلب کو سینہ اقدس میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا بخاری شریف کی جلد نمبر اول میں صفحہ نمبر 568 پر یہ بات درج ہے مسلم شریف کی بات کی جائے تو جلد اول صفحہ نمبر 92 پر یہ بات درج ہے کہ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ چاک کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلب ہر قسم کی کجی سے پاک اور بے عیب ہے اور اس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور دکان ہیں جو کہ سنتے ہیں یہ فتل باری کی روایت ہے جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 610 پر سینہ اقدس کے شک کیے جانے میں کئی حکمتیں ہیں جن میں ایک حکمت یہ ہے کہ قلب اتھر میں ایسی قوت قدسیہ شامل ہو جائے جس سے آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم سنبات کا مشاہدہ کرنے بالخصوص دیدارِ الہی کرنے میں کوئی دکت اور دشواری پیش نہ آئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انمر پر امامہ باندھ آ گیا اللہ معظمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شب مراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا وہ امامہ مبارک حضرت آدم علیہ وسلم کی پیدائش سے سات ہزار سال پہلے کا تیار کیا ہوا تھا چالیس ہزار ملائکہ اس کی تعظیم و تقریم کے لئے اس کے اردگد کھڑے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سربر کنین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی زمرد کی نعلین مبارک پاؤں میں زیبتن فرمائی یعوت کا کمر باندھا یہ بھی میراج نبوت صفحہ نبر چھے سو ایک پر یہ بات درج ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براغ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سینہ سرخ یعوت کی معنی چمک رہا تھا اس کی پشت پر بجلی گونجتی تھی ٹانگیں دم مرجان سر اور اس کی گردن یعوت سے بنائی گئی تھی بہیت زین اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یعوت کے دور قاب آویزہ تھے اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کنین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براغ پر تشریف فرما ہو گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی حضرت میکائل نے لوگام پکڑ لی حضرت اسرفیل علیہ السلام نے ذن کو سبھالا حضرت عمام قادمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ میراج کی رات اسی ہزار فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف اور اسی ہزار فرشتے بائیں طرف تھے فضا فرشتوں کے درود و سلام کی صداوں سے گونج اٹھی اور آگے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر مہراج کا آغاز فرماتے ہیں اس واقعہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ وہ ذات اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مکرم بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک لے گئی جس کے گرد و نواہ کو ہم نے باورکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندے کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں صورت بنی اسرائیل کی یہ آیت کا ترجمہ بھی بیان کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہائیت شان و شوقت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی کہ جب مکان سے لا مکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا سواری بھی نور تو سوار بھی نور باراتی بھی نور تو دولہ بھی نور میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور نوریوں کی یہ نوری بارات فلک بوس پہاڑیوں بے آب و آبیاں کی ریگستانوں گھنے جنگلوں چٹیل میدانوں سرسبز و شداب وادیوں پر خاطر ویرانوں پر سے سفر کرتی ہوئی وادی بساں میں پہنچتی ہے جہاں بے شمار درخت ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں اتر کر دو رکات نفل ادا کیجئے یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے نفل کی آدائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر اشاد فرماتے ہیں کہ میراج کی رات میں سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ اپنی قبر میں قڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا جہاں عدسیوں کا جمع غفیر سلامی کے لیے موجود ہے علماء خوش آمدید کہنے کے لیے اور تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء و مرسلین استقبال کے لیے بے چین اور بے قرار کھڑے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر اس میں سراخ کر دیا اور براک کو اس میں بان دیا یہ تفسیر ابن کسیر کی جلد نمبر تین صفحہ نمبر سات پر درج ہے آفتاب نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصہ میں داخل ہوتے ہیں سہن حرم سے فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے ستارے ماند پڑ چکے ہیں قدسی سلامی دے رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام ازان دے رہے ہیں تمام انبیاء اور رسول صفحہ در صفحہ کھڑے ہو رہے ہیں جب صفحہ بن چکی تو امام الانبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمان تشریف لاتے ہیں تمام انبیاء اور رسول امام الانبیاء کے اقتداء میں دو رکعات نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سر تسلیم خمد کیے ہوئے کھڑے ہیں بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نواز منظر اور روح پرور سما نہیں دیکھا وہاں سے عظمت و رفعات کے پرچم پھر بلند ہونے شروع ہو جاتے ہیں درود و سلام سے فیضہ ایک مرد با پھر گونج اٹھتی ہے سرور کونین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری مخلوق کے جرمت میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور یہاں سے پھر وہ واقعہ میراج شروع ہوتا ہے یہاں سے وہ پھر معاملہ شروع ہوتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے اوپر لے جایا گیا براغ کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براغ کا پہلا قدم ہوتا فوراں ہی پہلا آسمان آ گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹ کھٹایا دربان نے پوچھا کون ہے جواب دیا جبرائیل دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دربان نے کہا مرحبہ دروازے انہی کے لئے کھولے جائیں گے چنانچہ دروازہ کھولا گیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی انہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں خاتم المرسلین ہیں یہی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دادا جان کہہ کر آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی عرض کیا اور اپنے عظیم فرزند کو دعاوں سے بھی نوازا اس کے بعد مہمان عرش حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا پہلے آسمان کی طرح بواب نے دوسرے آسمان کا بھی دروازہ کھولا یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور یہیہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اس یادگار ملاقات اور آسمان کے ملکوتی مشاہدات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا تیسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سیدن یوسف علیہ السلام سے کرائی گئی تیسرے آسمان کے مشاہدات نورانی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوتھے آسمان پر پہنچایا گیا چوتھے آسمان پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت عدریس علیہ السلام سے کرائی گئی اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میراج تیہ کرتے ہوئے پانچویں آسمان پر پہنچے تبہاں حضرت حرون علیہ السلام سے ملقات ہوئی چھٹے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چشمان مقدس اشکبار ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفعت کو دیکھ کر رشک کے آنسو چھلک پڑھے آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا کہ خدا بزرگ وبرتر کہ یہ وہ برگزیدہ رسول ہے جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا میری امت پر جسے بزرگی عطا ہوئی یہ وہی رسول میں برحق ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کسرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا گیا مہمان زید چشم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملقات ساتھ میں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی اس کے بعد حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تخلیق میں واحد ہستی ہیں جبرائیل امین کے ساتھ صدرت البنتہہ تک سفر کیا اس مقام پر اللہ تعالی نے انسانوں کو پانچ نمازوں کا تحفہ عنایت کیا میراج کا واقعہ جس رات پیش آیا اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا زاد بہن امہانی کے گھر مقیم تھے آپ نے یہ بات لوگوں کو بتائی تو سب نے اسے حلکہ لیا اور مشرقین تانہ دینے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات و رات آسمان گئے ہیں سب نے تردید کی پر جب لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس واقعے کے متعلق اگاہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراں تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ کیا یہ بات رسول اللہ نے بتائی ہے لوگوں نے کہا ہاں ہاں بلکل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رسول اللہ نے بتائی ہے پھر تو سچ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بات نے رسول اللہ کو بہت متاثر کیا راب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیا مکہ کے ایک شخص جو شام اور فلسطین زیادہ سفر کیا کرتا تھا آیا اور بولا اگر آپ واقعی رات و رات مسجد اقصہ اور پھر آسمانوں میں گئی ہیں تو مجھے مسجد اقصہ کا پتا ہے میں آپ سے سوالات پوچھتا ہوں آپ جواب دیں پھر اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسجد اقصہ اور اس کے خدخال کے متعلق بے شبار سوالات کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے ٹھیک ٹھیک جوابات دیا اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام جوابات کو درست قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے پردے میں بات کرنے کا شرپ حاصل کیا جو اور کسی کو حاصل نہیں ہوا کائنات کی اس افضل ترین رات میں اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پچاس نمازیں بطور توفہ دی جن کی تعداد بعد میں کم کر کے پانچ کر دی گئی اللہ پاک ہمیں دین کا پیروکار بنائے اور ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین سمہ آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نینانوے ناموں میں سے ایک نام کو ضرور ٹائپ کیجئے گا وسلام